بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ سارے بچے ہی مدرسے میں پڑھتے تھے ہر مدرسے میں نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ آج ہم سب پر قیمہ ٹوٹی تھے میں بھی ان میں سے ایک بچے کی ماں تھی اور اب یہ کہانی سنانے جتنی حمد تو مجھ میں آ گئی پر اس دن تو سانس لینے کی حمد بھی نہیں ہو رہی تھی اکثر سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ مدرسے میں بچے کو شاید ضرورت سے زیادہ سختی سے مارا جاتا ہے لیکن کوئی بھی کسی کو اتنی زور سے سزا نہیں دے سکتا کس کی جانی چلی جائے وہ بھی بارہ کے بارہ لڑکے آخر یہ سب کیا تھا میں حیران اور پریشان ہی کھڑی تھی جب میں نے دور سے ایک منظر دیکھا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ان بارہ لڑکوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ اس طرف جو انسان کھڑا تھا اس کی چہرے پر لکھا تھا کہ اس نے ہی ان بارہ بچوں کے ساتھ صبح صبح کا وقت تھا میرا بیٹا اسلام بھی مدرسے میں جایا کرتا تھا میں چاہتی تھی کہ وہ سکول جائے پر میرے شہر نے کہا کہ پہلے اس کو مدرسے میں بھیجیں گے پر میرے شہر نے کہا کہ پہلے اس کو مدرسے میں بھیجیں گے پر مدرسے میں ہی اسے اردو اور اسلامیات کی تعلیم بھی دی جائے گی اس کے بعد اس کو سکول میں دوبارہ سے داخل کروا دیں گے کیونکہ ابھی اس نے پانچویں کلاس پڑی تھی اور اس کے بعد اسے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا تھا ہمارے گھر کا محول بھی ایسا تھا اس لیے میں نے برا نہیں منایا لیکن دل میں سوچا کہ سکول زیادہ ضروری تھا پر یہ بات کسی سے کی نہیں تھی وہ مدرسے چلا گیا اور شام ہوئی تھی کہ وہ بیچارہ اپنے پیروں پر واپس ہی نہیں آیا پورے محلے میں جب چیخیں گونچنے لگی تو میں حیران ہو گئی مجھے لگا کہ شاید کسی کے گھر میں کوئی میت آئی ہے لیکن چیخوں کو سن کر ایسے لگتا تھا کہ میت نہیں قیامت آئی ہے کسی نے آ کر بتایا کہ فلان کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے اس کی میت لے کر آ رہے ہیں تو کسی نے بتایا کہ وہ جو نجمہ رہتی ہے اس کے بیٹے کی بھی میت آ رہی ہے ابھی میں یہی سب کچھ سن کے حیران ہو میرے گھر میں آ گئی میرے دو بیٹے اور بھی تھے یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا میری تو جیسے جان اٹک گئی میرا شوہر بھی حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا ہمارے گھر میں بھی صفے ماتم بچ گئی وہ بیچارے تو اس دنیا سے چلے گئے بارہ کے بارہ لڑکے جو ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے وہ اس دنیا میں اپنے ہی تھے ہمارے محلے میں ہونے والا یہ ابھی تک کا سب سے بڑا اور سب سے ظالم واقعہ تھا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا جہاں تک بات کیجئے مدرسے کے مالک اور وہاں پہ پڑھانے والے دو مولم کی تو وہ پورے محلے کے سب سے زیادہ شائستہ اور اچھے لوگ مانے جاتے تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت ہی زیادہ سخت مزاج اور ظالم قسم کے لوگ تھے جو سبق نا یاد کرنے پر سخت سزائیں دیتے ہیں بلکہ وہ لوگ تو بہت ہی اچھے تھے بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتی تھے اس میں سے ایک تو میرے دور کا ایک رشتدار فوراں اپنے شہر سے کہا کہ جنید سے پوچھی کیا ہوا ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا ہم پر تو جیسے قیامت گزر گئی جب قیامت آ رہی ہوتی ہے تو یقین نہ یادہ کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وقت گزری جاتا ہے ہمیں سے زیادہ تر لوگوں نے پوست مارٹم کروانے کی حامی نہیں بھری کیونکہ ہم جانتے تھے کہ پوست مارٹم کیسے ہوتا ہے پہلے اتنا بڑا ظلم ہوا تھا ہم یہ نہیں کروانا چاہتے تھے لیکن ایک آدمی ایسا تھا جس نے پوست مارٹم کروانے کی حامی بھری اور اب ہم لوگ سب اسی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید کچھ پتا چلا ہو کیونکہ جو اس کی بیٹے کے ساتھ ہوا باقیوں کے ساتھ بھی وہی ہوا ہوگا لیکن پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا تھا مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہے یا اسے کوئی چیز کھلائی گئی ہے بس یہ لکھا تھا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لڑکا اس دنیا سے چلا گیا ہم لڑکا اس دنیا سے چلا گیا ہم سب لوگ ہی بہت زیادہ پریشان ہیں ایک دن میں نے اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے قرآن خانی رکھی تھی جب وہاں پر ایک عورت آئی اس عورت کو ہم سب لوگ جانتے تھے یہ عورت یہاں پر آ گئی لیکن ہم نے اس کو بلایا نہیں تھا ایک کونے میں بیٹھ گئی اور گڑلیاں اٹھا کے وہ بھی کچھ پڑنے لگی مجھے دو عورتوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے بھیج نہیں دیتی میں نے کہا کہ آج مجھے بھی اس کے درد کا حساس ہو رہا ہے میں اسے یہاں سے نہیں نکالوں گی آپ لوگ کچھ نہ بولیں کوئی بنمزگی نہ کیجئے وہ بیچاری بھی اللہ اللہ کا رہی ہے بیٹھ کے تو عورتوں نے کہا کہ اسے اللہ اللہ سے کیا مطلب ہے تم جانتی تو ہو کہ وہ کون ہے میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں ابھی ایک ہفتہ ہوا میرے گھر پہ اتنی بڑی قیامہ ٹوٹی ہے اور آپ لوگوں کو دنیا داری کی پڑی ہے وہ عورتیں بھی چپ ہو گئیں لیکن یہ عورت جس کا نام کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کا نام کنیس فاطمہ تھا لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ سے فاطمہ ہٹا لیا تھا ایسا کیوں تھا یہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے وہ وہاں پر بیٹھی گھٹلیاں پڑ رہی تھی ایسے کہ باقی لوگ پڑ رہے تھے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ باقلو کی طرح ہسنے لگی اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور ہسنا شروع کر دیا پھر وہ اٹھی اور بھاگ کر میرے پاس آئی ایسے میرے پاس آئی اور اس نے مجھے آ کر ایک ایسا سوال پوچھا کوئی بھی ایک ایسی عورت سے یہ سوال کیسے پوچھ سکتا ہے جس نے ابھی ابھی اپنی اولاد کو کھویا ہو کوئی اس کا دشمن ہوگا کوئی بہت ہی ظالم ہوگا تو وہ بھی ایسا سوال نہیں پوچھے گا اس نے مجھے کہا کہ اور سناؤ اولاد کو کھو کر کیسا لگ رہا ہے اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور ہسنے لگی مجھے حیران کی کا چھٹکا بھی لگا اور اس پہ غصہ بھی آیا میں نے اس کو دھکا دیا تو وہ پیچھے جا گری اور اٹھ کر وہاں سے جانے سے پہلے پھر سے ہسنے لگلے میں مشہور تھی لیکن وہ ہمیشہ سے پاکل نہیں تھی اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھ سے ایسی بات کیوں پوچھی یہ بات ایسی تھی کہ میرے دل میں بیٹھ گئی تھی میں نے اپنے شہر کو بتائی تھی اس نے کہا کہ وہ پاگل ہے تم کیوں اس کی باتوں کو سنتی ہو میں اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہتی تھی جب میرا بیٹا اس دنیا میں آیا میرا یہی تیسرا والا بیٹا تو میں نے اپنا گھر الگ کر لیا تھا ہر میری ساس کو تب سے مجھ سے بہت نفرت ہو رہی تھی وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ میرے پیچھے کوئی نہ کوئی بات کرتی تھی لیکن انہوں نے بھی مجھے صفت تسلی دی اور کہا کہ ماں باپ کے لئے اولاد کا جنازہ دیکھنے سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا کہ میں نے تمہیں کوئی بددوا دی ہو اللہ تم پہ رحم کرے یعنی میری دشمن کو بھی مجھ پہ رحم آ گیا لیکن یہ عورت جس کو میں سرسری سا جانتی تھی اس نے مجھ سے اسی بری بات کیوں کہی میں اس گھر گئی جہاں میرے مرہوم بیٹے کا دوست رہتا تھا اور وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا اس کی ماں کو جا کر افسوس کیا وہ بھی میرے غم کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی اسی لئے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کے میرا دل ہلکا ہو جاتا اس نے مجھے کہا کہ جب ہم نے کل کل رکھے تھے تو کنیزہ وہاں پر آئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی عجیب سا سوال کیا تھا اس نے کہا کہ اب کیسا لگ رہا ہے میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی میں نے کہا کہ ویسا کیوں کر رہی ہے پھر ایک اور عورت نے بتایا جس کا بیٹا بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا اس نے کہا کہ وہ میرے گھر بھی آئی تھی اور میں نے اسے اندر نہیں آنے دیا باہر سے بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ دور سے یہ سوال چلا کر پوچھ رہی تھی کہ اب خوش ہو تو اب تمہیں پتا چلا میں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے کیا اس کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کتنا برا ہوا ہے اس تیسری عورت نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا میں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا لیکن مجھے پوری بات نہیں بتا وہ کہنے لگی کہ میں پوری بات بتاتی ہوں اس نے کہا کہ یہ اپنی جوانی میں بہت زیادہ خوبصورت تھی خیر سے ابھی بھی جوان ہے لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اپنی عمر سے دس سال بڑی لگنے لگی ہے اس کی شادی ایک بہت امیر آدمی سے ہوئی تھی لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے ساتھ سسرال والوں نے اسی گھر سے باہر نکال دیا پھر اس نے الگ سے گھر لے لیا اور وہاں پہ اپنے بیٹے کو پالنے لگی اب لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی اور کام کرتی ہے شوہر اس کا اس دنیا میں تھا نہیں سسرال والوں نے گھر سے باہر نکال دیا پھر بھی اس نے گھر بھی بنا لیا پھر وہاں پہ رہنے بھی لگی اور اپنے بیٹے کو پال بھی رہی تھی اس لیے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے اب پتہ نہیں کیا سکن جتنی یہ خوبصورت تھی اس کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا تھا کہ اپنی خوبصورتی کا استعمال کر کے معاشرے میں سروائف کر رہی تھی جس مدرسے میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا اس نے بھی اپنے بچے کو اسی مدرسے میں ڈالا تھا یہ کوئی آج سے بارہ سال پہلے کی بات ہے اس وقت اس کا بیٹا تھوڑا کم عمر ہی تھا اور اس مدرسے میں اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ ہوا تھا جیسے ہمارے گھر اچانک سے میت آئی بیسے اس کے گھر بھی اچانک سے اس کے بیٹے کی میت آئی تھی اور مدرسے والوں نے کچھ بھی بتایا نہیں تھا جیسے ہمیں کہہ دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہم تو سبق دے کے باہر چلے گئے تھے جب واپس آئے تو سارے بچے اس دنیا سے جا چکے تھے اور جس طرح سن کا مالک ابھی رو رہا تھا اس وقت بھی اس نے ایسی ہی شکل بنائی تھی یہ عورت بیجاری گھر کر جاتی تھی ہمارے گھر بھی آئی تھی شاید تمہارے گھر بھی آئی تھی تم اس وقت اپنی ساز کے گھر پہ رہتی تھی تمہیں پتا نہیں ہوگا اس نے لوگ میرا ساتھ دو میرا معصوم بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے پتا نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ ان مدرسے والوں کے خلاف کیس کر سکوں لیکن اس کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا اور اس کی مدد کسی نے بھی نہیں کی تھی بس تب سے یہ بیچاری پاگل ہو گئی ہم روز اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی ہے کبھی وہاں بیٹھ کی روتی ہے کبھی ہستی ہے کبھی کسی کے گھر چلی جاتی ہے کبھی کسی کے گھر چلی جاتی ہے کوئی مانگ تانگ کی کھا لیتی ہے نہیں تو پڑی رہتی ہے کوئی خود ہی اس کو کھانا دے دیتا ہے بس اسی طرح کی زندگی کو سر رہی ہے مجھے تو یہ کہانی سن کے برا ہی لگا وہ ایک ماں تھی جیسے ہم سب ماں تھی اور اس کا اور ہم سب کا دھوکھیک جیسا تھا اس کے ساتھ بھی برا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ بھی جب سے میں نے اس کی اس کہانی کے بارے میں تفصیل سے سنا مجھے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی میرے گھر آئی تو میں بھی اسے کھانا اور کچھ کپڑے دے دوں گی آج کل تو ان لوگوں کا کھانا پورا نہیں ہوتا جو پورا مہینہ محنت کر کے پیسے کماتے ہیں تو پھر ایسی ہی عورت ویچاری کہاں سے کھانا کھاتی ہوگی جس کا نہ تو کوئی کمانے والا ہے پھر نہ وہ خود کمانے کے قابل رہی ہے میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا اس کا دکھ ابھی تک ہلکا نہیں ہو رہا تھا اللہ نے سبر تو دیا تھا لیکن پھر بھی بار بار آنکھوں میں آنسو آتے تھے گھر میں کھانا پکاتی تو اس کو آواز دے دیتی کہ آجاؤ کھانا لگ گیا ہے پھر یاد آتا کہ وہ بیچارہ تو اس دنیا میں نہیں رہا میرے دونوں بیٹے بھی اس کے لیے بڑے اداس تھے ایک بیٹے کو تو بخار ہو گیا تھا اپنے بھائے کی یاد میں وہ بیچارہ بیمار ہو گیا میرا شوہر بھی چپ چپ پھر رہا تھا حمد کر کے پھر رہا تھا کیونکہ اگر وہ حمد ہار جاتا تو مجھے حمد کون دیتا لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ بیچارہ نے بڑی مشکل سے پھنے آپ کو سنبھائی تمہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے کیونکہ تمہارے تین بیٹے ہیں اور آج کل ہر گھر میں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو کوئی کہتا تھا کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے تمہارا ایک بیٹا مر گیا اب تمہارے باقی کے دو بیٹے بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے ان کی حفاظت کرو صدقہ خیرات کرو اور فلان پیر بابا ہے اس کے پاس جاؤ پتہ نہیں لوگ کیسی کیسی باتیں کر کے میرے دماغ میں وسوسیٹ ڈال رہے تھے اور میں بہت زیادہ پریشان تھی مجھے اپنے بیٹے کی بہت یاد آئی ایک پل ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ میں اسے پھول گئی اور ایک دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ میں نے اس کے یاد میں آنسو نہیں بھائے تھے لیکن رونے سے اگر کوئی جانے والا واپس آ سکتا تو خدا کی قسم آنسو کی دریا بہا کر بھی میں اپنے بیٹے کو واپس لے آتی لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا بلکہ ہم اس کے پاس جائیں گے ایک دن سب نئے جانا ہے ہم بھی چلے جائیں گے بہت یاد کرتی تھی میں اس کو بارہ گھارہ گھروں پہ یہ مسئیبت ٹوٹی تھی لیکن کسی نے بھی مدرسے والوں کے خلاف نہ تو کوئی کیس کیا اور نہ ہی ان سے دوبارہ کوئی بات کی انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا ہر پولس بھی وہاں پر گئی ان کو بھی کوئی ثبوت یا کوئی ایسی ویسی بات ملی ہی نہ تھی ایک دن جنید ہماری کھرا گیا آج ہماری بیٹے کو اس دنیا سے گئے ہوئے سترہ دن ہو گئے تھے میں نے اسے کہا کہ تم مبائے ہو تو وہ کہنے لگا کہ مجبور تھا میرا بیٹے اس دنیا سے چلا گیا ہم پر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ گئی وہ بھی اس جگہ پر جہاں پر تم بھی موجود تھے اور تم اب آئے ہو پورے سترہ دن کے بعد ابھی بھی نہیں آنا تھا تو کہنے لگا کہ کیا کرتا بھابی کس مو سے آتا میں میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہیں کوئی بات تو نہیں ہے دیکھو تم ہمارے رشتے دار ہو اور دور پار کہیں سہی پر ہمارا کوئی نہ کوئی تو تمہارے سترشتہ تھا نا کیا ہوا تھا وہاں بچوں کے ساتھ خدا کے لیے مجیبت دو اس نے کہا کہ خدا کی قسم بھابی بچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہم لوگ آرام سے بیٹھے تھے بلکہ اس دن تو ہم نے کسی بچے سے نہ تو سبق سنا اور نہ ہی ان کو سبق دیا تھا ہم نے کہا کہ بس آپ لوگ بیٹھ کے اپنی پڑھائی کرو اور ہم لوگ چائے پینے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے لیکن جب واپس آئے تو یہ منظر دیکھے حیران رہ گئے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے اور آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی تھا کہ کیا بچوں کے ساتھ کچھ برا ہونے کے امکانات دکھائی دئیے آپ کو کیا کوئی نشان دیکھے تھے آپ نے یا ایسی ویسی کوئی بات تھی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر تھی تو مجھے بتائیں میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی پھر باقی عورتوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا مدرسے کا مالک بھی بری طرح سے رو رہا تھا اور تب سے ابھی تک مدرسہ بند بھی پڑا تھا وہ بھی تو نقصان اٹھا رہے تھے وہ کہنے لگا کہ میں بھی اس دن وہیں پہ موجود تھا اگر میں موجود نہ ہوتا تو میں گیرنٹی نہ دیتا پھر میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم میں سے کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ اس وقت ہم تین لوگ ہی وہاں پر موجود تھے اور ہم تینوں ایک ہی کمرے میں بیٹ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ پھر ایسا کیسے ہو گیا ایسے کسی کی جان کیسے نکلتی ہے کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا وہ کہنے لگا کہ ہاں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی لیکن ہم اس وجہ کے بارے میں نہیں جانتے میں خاموش ہو گئی مجھے لگا تھا کہ جنید آئے گا تو کوئی بات بتائے گا کوئی نہ کوئی بات پتا چلے گی کہ یہ کیسے ہوا کس نے کیا اگر وہ شخص مل جاتا جس نے یہ سب کچھ کیا تو اس پہ اپنا غصہ ہی نکال لیتے اس کو سزا دلوا کے دل کو سکون تو مل جاتا اولاد تو واپس نہ ملتی پر انصاف تو مل جاتا یہاں سے تو کچھ پتا نہیں جلا لیکن ایک عارت نے پھر سے یہ بات بتائی کہ وہ کنیزہ عجیب بجیب حرکتیں کرتی پھر رہی ہے کل وہ اپنے بیٹے کے قبر پر بیٹھی تھی تو وہاں پہ روز ہی جاتی ہے میں بھی اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی تھی لیکن وہ اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی کچھ اچیب سی باتیں کر رہی تھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا تعلق کچھ بھی ہوا ہے اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ ضرور ہے ہم نے کہا کہ کیا سنا تم نے ہمیں پوری بات بتاؤ اس نے کہا کہ وہ وہاں بیٹھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا تھا نا اور میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا وہ سارے لوگ جو اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے میرا درد نہیں سمجھ سکتے تھے ان کو کیا بتا میں نے ان کو کہا میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا میری مدد کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے یہ تو تمہارا مسئلہ ہے اور پھر دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھ گئے کسی نے ٹی وی آن کر لیا کوئی نہانے چلا گیا تمہاری جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا اسمان لیکن مجھے فرق پڑتا تھا بہت فرق پڑتا تھا میری تو زندگی پر بات ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا محبت کرنے والا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اس کے رشتہ داروں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تم ہی تو میری زندگی تھے تم ہی تو میری زندگی تھے تم ہی میرا سب کچھ تھے پھر تمہیں پتا ہے اب ان سب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے وہ اس سب بھی اس دوک اور پریشانی میں ہے اس عورت نے جب ہمیں یہ بات بتائی تو ہم سب حیران رہ گئے کیا مطلب تھا اس بات کا جو اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا میں نے بھی رونا شروع کر دیا میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو بہت برا ہوا تھا ایک عورت نے کہا کہ دیکھو اس کے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی اپنے بیٹے سے روز کوئی نہ کوئی بات کرتی ہو صرف اس بنا پر ہم سب یہ شک نہیں کر سکتے اور نہ ہی پولیس کو بتا سکتے ہیں میں نے بار بار کہہ رہی تھی کہ پولیس کو بتایا جائے تاکہ اسے سزا مل جائے لیکن وہ عورت کہہ رہی تھی کہ قانون تو پاگلوں کو سزا بھی نہیں دلوا سکتا وہ تو اگر کسی کو جان سے ختم بھی کر دیں تو تب بھی ان کو سسا نہیں ہوتی ہے اور اس عورت کو کیا پتا دیکھو وہ چار چار کھینٹے اپنی بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھتی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بولتی ہوگی تم نے سن لیا تو کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا ہم نے کہا کہ تمہارا دماغ ابھی بھی ٹھیک چل رہا ہے تم ان باتوں کی سمجھ ہے کیونکہ تم نے بھی وقالت پڑی ہے لیکن ہمارے دل سے پوچھو ہمارے دل میں کیا طوفان چل رہا ہے اور پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ سب کرنے والا مجرم کون ہے تو کیا تم اسے معاف کر دوگی وہ عورت خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے جتنی بھی عورتیں تھیں ہم سب لوگ ایک ساتھ مل گئے کبھی کبھی ساتھ بیٹھتے اپنی اپنی اولاد کو یاد کر کے روتے تو دل ہلکا ہو جاتا تھا اور اب یہ بات ہم سب کے بیچ کھون چکی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے شاید اس کے ساتھ کنیزہ کا کوئی نہ کوئی تعلق نکلتا ہے لیکن ایک دن جب میں قبرستان میں گئی تو میں سامنے کا منظر دیکھے حیران رہ گئی کنیزہ کے ہاتھ میں پھولوں کا بڑھا سشوپر تھا اس نے اپنے بیٹے کی قبر پہ پھول رکھے تھے اور ساسک باقی سب بچے لڑکے کی قبر پہ بھی پھول ڈال رہی تھی کبھی کسی کی قبر پہ بیٹھ کے روتی تو کبھی کسی کی قبر پہ اس نے میرے بیٹے کی قبر پہ بھی پھول ڈالے اور وہاں بیٹھ کے رونے لگی کچھ بول بھی رہی تھی میں پیچھے سے دبے قدم آگے بڑھیں تھا کہ سن سکوں کے کیا کہہ رہی ہے اور جو بول رہی تھی وہ سن کے میرے آنکھوں میں بھی آنسو آگئے وہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنی ماں کے بڑے پیارے بیٹے ہوگے نا کیونکہ تم تو گھر میں سب سے چھوٹے تھے وہ تم سے بڑا پیار کرتی ہوگی جب سالن بناتی ہوگی تو سب سے اچھی بوٹی تمہیں دیتی ہوگی تم کوئی گلتی بھی کرتے ہوگے تو تمہیں کچھ کہتی نہیں ہوگی لیکن اب تم یہاں پر سو رہے ہو اور تمہاری ماں بیچاری گھر میں روتی رہتی ہوگی کتنا برا لگتا ہوگا اسے اور تمہیں بھی تو اکیلے نین نہیں آتی نا لیکن تم فکر نہیں کرو تمہاری ماں مصروف ہے اور میں یہاں بیٹھی ہوں تمہاری پاس تم سو جاؤ تم سو جاؤ وہ قبر کے اوپر ایسے ہاتھ لگا کے تھپ تھپ آنے لگی سولاتا ہے میرے آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور وہ بھی بری طرح سے رونے لگی میرا دل کیا کہ اسے گلے لگا کے میں بھی رو دوں لیکن وہ وہاں سے بھاگ کر چلی گئی سمجھنے آتا تھا کہ وہ ہماری دشمن تھی یا وہ بھی ہم جیسے ایک مجبور ماں تھی وقت اسی طرح گزرنے لگا میں نے تو اس بارے میں زیادہ سوچا نہیں بس جو ہوا اسے اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لیا لیکن ہم بارہ عورتوں میں سے وہی عورت جو بہت زیادہ پڑی لکھی تھی سمجھتار تھی وکیل تھی وہ اس معاملے کی تہہ تک جا پانچی اور اس نے ایک دن ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم سب حیران رہ گئے اس نے ہمیں اپنے گھر بلائے اور کہا کہ ہماری اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے اس کو پتہ چل گیا ہے میں نے کہا کہ جلدی بتاؤ وہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ گنیزہ کا کیا ہے اسی نے سب سے بدلہ لیا ہے اس مدرسے میں کیمرہ لگا ہوا تھا لیکن سب کا خیال تھا کہ وہ لگا ہوا تھا لیکن سب کا خیال تھا کہ وہ کیمرہ خراب ہے پر آج پتہ چلا کہ کیمرہ خراب نہیں تھا خود ہی ٹھیک ہو گیا اور اس کی ہی فٹیج سامنے آئی ہے لیکن اب اس فٹیج کو چھپایا جا رہا ہے کیونکہ یہ عورت ویسے بھی ذہنی مریض ہے اور اس کو ہم قانون کے نیچے نہیں لا سکتے اس فٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کنیزہ نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا اسی نے ہم سب کی اولادوں کو اس دنیا سے روانہ کیا تھا ابھی تو وہ ہم سب کا یہ سوال کرتی پھر رہی تھی کہ کیسے لگ رہا ہے تم لوگوں کو اس میں ہم سب سے بدلہ لیا تھا بدلہ اس بات کا کہ جب ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے تھا تو ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا ظلم کرتی ہم لوگوں نے یہ بات پولیس کو بتا دی اور پولیس نے کہا کہ چلو اسے تلاش کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ زیادہ تر قبرستان میں ہی ہوتی ہے اس وقت تو وہیں پر بیٹھی ہوگی اب وہیں جا کر اسے پکڑ لیں پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کیس کریں گے اور گواہی بھی دیں گے ہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس عورت کی دماغی حالت تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے خلاف ویڈیو کی صورت میں اتنا بڑا ثبوت ہے اسے کوئی نہ کوئی سزا تو ضرور ملے گی ایسا نہ ہو کہ وہ کل کو محلے کے باقی لڑکوں کے ساتھ بیسا کرتی پھرے اسے آزاد تو نہیں چھوڑ سکتے یہ جاننے کی باوجود کہ اس نے ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ برا کیا پولیس والے کی بات برکل ٹھیک تھے ہم سب لوگ قبرستان کی طرف چل پڑے کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کو ہمارے ساتھ جانے کی جازت نہیں ملی کیونکہ وہ پردہ کر دی تھے ہم کوئی سات عورتیں تھیں اور ساتھ پولیس والا بھی تھا ہم لوگ چل پڑے اور جب قبرستان پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کے ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کوئی سجدے میں گر گیا تو کوئی پھوٹ پھوٹ گیر ہونے لگا اور پولیس والے نے بھی اپنی ٹوپی اتار دی اور اس کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے کنیزہ نے سارے لڑکوں کی قبروں پہ تازہ پھول ڈالے تھے ان کی قبروں کو صاف کیا تھا صفائی کی تھی وہاں پر بیٹھی روتی رہی تھی ہر اب اس دنیا سے جا چکی تھی اس نے اپنے بیٹے کی قبر پہ ایسے ہاتھ رکھا تھا جیسے اس کو سلا رہی ہے اور شاید تبھی اس کی جان نکل گئی وہ تو اس دنیا سے چلی گئی اس کی قبر بھی اس کی بیٹے کی قبر کے پاس ہی بنا دی گئی یوں سمجھیں کہ جیسے نے گناہ کیا تھا اس کو خودی سزا مل گئی لیکن آج اتنے سالوں کے بعد میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کیا واقعی وہ ذمہ دار تھی یا کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ ذمہ دار تھے کیونکہ جب اس کا بیٹا اس مدرسے میں پڑتا تھا تو وہاں پر ایک استاد تھا جو بچوں کو بہت بری طرح سے سزا دیا کرتا تھا ہرمجھے جنید نے یہ بات بتائی تھی کہ اسی کی وجہ سے کنیزہ کا بیٹا اس دنیا سے کیا تھا اور جب ہمیں یہ بات پتا چلی تو ہم نے اس کو مدرسے سے نکال دیا کیونکہ ہم کوئی تماشا نہیں چاہتے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے مدرسے میں یہاں سے کسی پاگل آدمی کو نہیں رکھا لیکن کسی پاگل آدمی کو نہیں رکھا لیکن کنیزہ کے ساتھ واقعی برا ہوا تھا پتہ نہیں کون ذمہ دار تھا کون نہیں پر یہ ایک ایسی قیامت تھی جو ہم سب کے گھروں سے ہماری سب سے قیمتی چیز اپنے ساتھ لے گئی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ